اسلام علیکم دوستوں ویلکم کرتا ہوں ٹیکنیکل بنو میں دوستوں اگر آپ اپنے ملک سے باہر سعودی عرب میں رہتے ہیں اور آپ اپنے الراجی بینک کے بینیفیشری میں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش یا کسی بھی ملک کا ایک بینک ایک آنٹ یا نیا نیم ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ نے آخر تک دیکھنی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے انڈرویل فون کو استعمال کر کے اپنے الراجی بینک کے بینیفیشری میں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش یا کسی بھی ملک کا بینک ایک آنٹ یا نام کس طرح ایڈ کر سکتے ہیں پہلے جب ہم اپنے الراجی بینک کے بینیفیشری میں کسی بھی ملک کا نام یا بینک ایک آنٹ ایڈ کرتے تھے تو ہم الراجی بینک کے ہلپ لائن نمبر پر فون کرتے تھے اور وہ ہمارا یہ پرابلم سول کرتے تھے لیکن اب الراجی والوں نے اپنا سسٹم چینج کر دیا اب آپ کو ہلپ لائن پر فون نہیں کرنا پڑتا بلکہ اپنے موبائل میں تحویل راچی کا جو اپلیکیشن ہے اسی میں آپ اپنا نمبر ایڈ کر سکتے ہیں اب انہوں نے وہیں پار اپشن دیا ہے اور آپ وہیں سے اپنا نمبر ایڈ کر سکتے ہیں تو کس طرح ہم اپنے انڈریلڈ فون میں ایڈ کر سکتے ہیں چلیئے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیتا ہوں تو یہ میں نے اپنے تحویل راچی کا اپلیکیشن اوپن کیا ہے اور یہاں پر میں لاغن کرتا ہوں اب مجھے میرے موبائل پر ایک میسیج آئے گا جس میں وہ مجھے چار ہنسے کا کوڈ دے گا وہ کوڈ میں نے یہاں پر دینا ہے تو میں وہ میسیج دیکھتا ہوں یہ میسیج مجھے آگیا ہے یہاں پر آپ کو شو ہو رہا ہے 8-4-4-9 یہ میں یہاں پر دیتا ہوں اور یہ جو میرا ایکاؤنٹ ہے وہ کل گیا اب میں یہاں ٹرانسر پر کلک کرتا ہوں اور یہاں جو تری لائن آپ کو شو ہو رہا ہے میں اس پر کلک کرتا ہوں اب یہاں آپ کو یہ چار اپشن نظر آ رہا ہے تو ان میں سے جو نیچے والا اپشن ہے ایڈ نیو بینیفیشری اس پر میں کلک کرتا ہوں اب یہاں پر بھی مجھے چار اپشن مل رہے ہیں تو ان میں سے انٹرنیشنل ٹرانسفر بینگ اس پر میں کلک کرتا ہوں اور یہاں بھی آپ کو دو اپشن مل رہے ہیں انڈیویجوال اور کمپنی یہ کمپنی کا اپشن بھی ہے تو میں یہاں individual پر کلک کرتا ہوں اور یہ select country اس پر میں کلک کرتا ہوں کس country میں آپ نے پاس سے بیجنا ہے تو میں یہاں پر پاکستان دیتا ہوں آپ کو یہاں پر سارے country مل جائیں گے میں یہاں پر پاکستان لکھتے دیتا ہوں یہ پاکستان آگیا اس کو میں اوپن کرتا ہوں اور اب country کی نیتی یہ مجھ سے مانگ رہا ہے swift code swift code اگر آپ کو نہیں پتا تو وہ بھی میں نیچے جا کے آپ کو بتا دیتا ہوں تو میں یہاں bank name پر کلک کرتا ہوں اب جس bank میں آپ نے پاکستان میں بیجنا ہے اس bank کا نام یہاں پر select کریں میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں اب بھی bank تو یہ نیچے آگیا میں اس کو ok کرتا ہوں اور یہاں branch name پر کلک کرتا ہوں تو branch name میں یہاں پر اپنے زلے کا جو branch ہے اس کا code type کرتا ہوں h a w b p k k a 033 تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صدر branch یہ آگیا میں اس کو ok کرتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو swift code ہے وہ اوپر automatic آگیا آپ اپنے branch name type کریں تو اوپر swift code automatic لیا جائے گا اس کے بعد آتا ہے select currency اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور میں یہاں پاکستانی روپیز کو select کرتا ہوں اس کے نیچے جا کے یہاں transfer type اس پر ہم کلک کریں گے تو یہاں پر ہمیں ایک ہی option ملتا ہے صرف ec کو ہم نے ok کرنا ہے اور next پر کلک کرتا ہوں اب یہاں پر بھی ہمیں کافی لمبا چوڑا فارم مل گیا ہے اس کو ہم نے fill کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمارے city کا option آتا ہے یہاں پر ہم نے اپنے city کا name type کرنا ہے میں یہاں burn no type کرتا ہوں اس کے بعد آتا ہے account number آپ یہاں پر account number بھی use کر سکتے ہیں اور using ibn number ibn number بھی آپ use کر سکتے ہیں تو میں ibn number پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر میں پورا ibn number دیتا ہوں یہاں پر میں دیتا ہوں پی کے ساتھ یہ نیچے میرے cousin کا account number ہے جو کہ پورا ibn number ہے میں یہاں پر select کرتا ہوں اور یہاں پر read type ibn number تو یہی نمبر ہم نے یہاں پر بھی type کرنا ہے اور یہ نمبر پیر سے آگے میں یہ بھی یہاں پر اٹھا لیتا ہوں اب یہاں پر آتا ہے beneficiary first name یہاں پر ہم نے beneficiary کا name type کرنا ہے یہ میں نے اپنے cousin کا name type کیا اور نیچے آکے beneficiary family name یہاں پر beneficiary کے والد کا نام ہم نے type کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے اس اولہ گانا ہے یعنی son of اور space دے کر یہاں پر beneficiary کے والد کا نام type کرنا ہے تو یہ میں نے اپنے cousin کے والد کا نام type کیا اور توڑا نیکے سکرول کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس option ہے beneficiary nationality یہاں ہم نے nationality دینا ہے وہ پاکستانی ہے تو میں یہاں پاکستانی type کرتا ہوں یہ پاکستانی آگیا اس کو میں اوکے کرتا ہوں اس کے بعد آتا ہے street name یہاں پر آپ نے اگر آپ کا کوئی street ہے کوئی محلہ ہے تو اس کا نام آپ نے type کرنا ہے نہیں تو آپ اپنے ذلے کا نام ہی type کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر اپنے ذلے بننو کا نام type کر دیا اب نیچے آتا ہے street number street number اگر آپ کا نہیں ہے تو یہاں پر آپ zero ہی type کر سکتے ہیں میں نے zero type کر دیا اور پھر نیچے سکرول کرتا ہوں اب یہاں پر beneficiary state یعنی city یہاں پر پھر سے میں بننو type کرتا ہوں آپ اپنے ذلے کا نام type کریں اور یہاں اس کے بعد آتا ہے beneficiary post code post code اگر آپ کو اپنے ذلے کا نہیں پاتا تو آپ google سے ہی اپنے ذلے کا post code جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں تو میں یہاں پر اپنے ذلے کا post code ٹائپ کرتا ہوں اس کے بعد آتا ہے beneficiary PO box یہاں پر آپ اگر آپ کا PO box آپ کو نہیں پتا تو آپ zero ہی type کر سکتے ہیں اور save پر کلک کرتے ہیں اب یہ آخری step ہے اور یہاں پر یہاں کو کہتا ہے کہ جو information آپ نے دیئے ہیں آپ ایک بار پھر اسے check کریں کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو یہاں edit پر کلک کر کے آپ دوبارہ اس کو edit بھی کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو یہاں save پر آپ نے کلک کرنا ہے تو میں اس نامر کو پہلے ہی save کر چکا ہوں دوبارہ نہیں save کرنا چاہتا اس کے بعد جب آپ save پر کلک کریں گے تو آپ کے موبائل پر ایک فون آئے گا اور وہ آپ سے confirm کرے گا کہ آپ اس کو save کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں تو یہاں پر آپ کو ایک اور دو کے option ملیں گے confirm کرنے کے لیے ایک کا option ملے گا اور cancel کرنے کے لیے دو کا option ملے گا تو آپ نے وہاں پر ایک کا option select کرنا ہے تو اس کے بعد آپ کا جو beneficiary ہے وہ آپ کے موبائل میں ایڈ ہو جائے گا تو اس طرح آپ اپنے android فون کے ذریعے ہی اپنے موبائل کے beneficiary میں ایک نیا نام یا ایک نیا نمبر ایڈ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں